نحمدہو ونسلی علی رسول اہل کریم امام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی علی حالت میں ہوں گے اللہ تبارک ودلہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہستا مسکراتہ رکھے خوابوں کی تعبیر میں ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں بادل دیکھنا علامہ ابن سرین رحمد اللہ علی نے خواب میں بادل دیکھنے کی کئی مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں بادل آسمان پر دیکھنا خواب میں بادل کا ٹکڑا دیکھنا بادل اڑتا ہوا دیکھنا خواب میں سفید بادل دیکھنا سیاہ یا زرد بادل دیکھنا یا خواب میں بادل کا ٹکڑا کھانا اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جانا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر در ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سرین ڈرامت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں آسمان پر بادل دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جہے کہ خواب دیکھنے والے شخص پر حاکم وقت مہربان ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں بادل برستے ہوئے دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جہے ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص پر خیر و برکت ہوگی رزق زیادہ ہوگا آرام اور اسائش نصیب ہوں گی اگر کوئی شخص خواب میں سفید بادل دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جہے ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص پر اللہ تعبیر و تعالی علم اور حکمت انعید فرمائیں گے لوگ اس کے علم سے فیدہ حاصل کریں گے اگر کوئی شخص خواب میں سیاہ بادل دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جہے ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص رنج اور عذاب میں مقتلا ہوگا فکر لاحق ہوگی ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے اگر کوئی شخص خواب میں بادل گرجتے ہوئے سنتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جہے کہ خواب دیکھنے والا شخص بیماری سے شفاہ یاد ہوگا کسی اچھی خبر کی اطلاع سنے گا اگر کوئی شخص خواب میں زرد بادل دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جہے کہ خواب دیکھنے والا شخص بیمار ہوگا یا عورت سے رنج اٹھائے گا اگر کوئی شخص خواب میں بادل کا ٹکڑا کھاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جہے کہ خواب دیکھنے والا شخص حاکم وقت کا نزدیکی اہدا پائے گا بے اندازہ فائدہ حاصل کرے گا اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیس رحمت اور بیس برکت بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی